معلوم کیسے ہو پتا تیرا ہے تبیلے کا لوگوں نے توڑ ڈالا ہے پتھر ہی میلے کا لوگوں نے توڑ ڈالا ہے پتھر ہی میلے کا معلوم کیسے ہو پتا تیرا ہے تبیل کا ہمارے تین بیٹوں کو اور ایک ناوچالک کو اور جبر جستی میں تب پھسایا گیا ہے ہمارے بھائی کے لڑکے کو کوئی مروا دیا اس کے بعد میرے تین بیٹے ایک ناوچالک کو فسا دیا پولیس والوں نے تفسیص نہیں کیا ان کواری نہیں کیا کہ کس نے مارا کیا کیا سندھیا گھاٹ پہ درگھٹنا ہو گیا تھا کسی نے پربوسہانی کا ہتیا کر دیا تھا گولی مار کے اور میرے بیٹوں کو جو ہے ایک ناوچالک کو سبھی کو فسا دیا ہے میرے بیٹوں کا نام ہے سیو کمار نیساد بینوت کمار نیساد ارپ گرو جیتیندر کمار نیساد ارپ بمبو اور میرا ناوچالک میرا ہر سمیں مدد کرنے والا ناو باندھنے چھوڑنے والا کام کرنے والا ناو کا پورا ببلو کمار بھارتی نام ہے یہ چاروں لوگ کو فسایا گیا چاوک تھانے سے چاوک تھانا چھتر میں سندھیا گھاٹ پڑتا ہے وہاں پر جو ہے کسی نے ہتیا کر دیا میرے بھائی کے لڑکے کو آپس میں ہم لوگ ہیں بہت بڑی ساجی سو رہی ہے اور ہمارے بچے جو ہے گریبوں کا لڑائی لڑتے رہے سماج کی لڑائی لڑتے رہے کوئی گریب کو پولیس اتپیڑن ہوتی تھی پولیس والوں کو اتپیڑن ہوتی تھی تو ان کے لیے آواز اٹھاتے تھے کہ اتپیڑن بند کیا جائے پہلے کچھ دینوں پہلے جو ہے سن 2008 فرمان آگیا موٹر بورٹ چلے گا تو میں پیسہ لوں گے اور لمبی مطلب پیسہ لے گا مائے باتی کے دوارہ سے اور ناو والوں کو دو تیس روپے ایک آدمی کا لے کر کے دو روپے آدمی پیچھے ملہوں کو تو اس میں گریبوں کا پیٹ نہیں چل پاتا اور جو بیدیسی آتری ہیں ساڑھے تین سو روپے لے کر کے اس میں بھی دو روپے لکھنو سے بھی آدیس آیا کہ نہیں اتپیڑن ہوگا ڈلی سے بھی فرمان آیا کہ نہیں کوئی پرسان کرے گا گریب ملہوں کو جال اور مچھلی مارنے سے منع کیا جا رہا تھا کہ کوئی جال سے مچھلی مالے تو اس کو لے جا کے جال کو پھوک دیتے رہیں پولیس والے لوگوں نے پولیس والے نہیں پولیس والے بہت پرسان کرتے تھے کافی دینوں سے میں سمسان گھاٹ میں جلا دیتے رہے تو میرے بیٹوں نے گریب ملہوں کے ساتھ تھوڑا سا اندولن کرتے رہے کی بھائی ایسا نہ ہو چلانے سے کوئی نہ پولیس اتھپینن بند کیا جائے اور ملہ لوگ جب کما کے آتے تھے تو جل پولیس والے لوگ پیسہ چھین لیتے تھے ملہوں کا ملہوں سے چھین تے چھوڑتے ماگنے سے کوئی غریب آدمی دےتا نہیں تھا تو ملہوں سے چھین تے چھوڑتے دیں ملہوں سے چھےنا چھوڑتے رہے مانگنے سے کوئی غریب آدمی دیتا نہیں تھا تو ایک ملہ دیکھاتے رہے کہ موٹر بوٹ کا لائسنس نہیں ہے موٹر بوٹ نہیں چلاؤ گے اب تو موٹر بوٹ سرکار خودے علاو کر رہا ہے سرکار نے اپنی کروچ چلوا کر کے گریبوں کا پیٹ مار رہی ہے کروچ بعد میں لائیں تو اس لیے لائیں ابھی جمانت نہیں ہو رہا ہے سرکار کا منصہ خراب ہے سرکار کے جیسے کی باہری نمائندے ہیں سرکار کے مطلب قریبی لوگ جو ہیں وہ اپنا نیجی جنہیت کے لیے نیجی کمائی کرنے کے لیے مللہوں کا روزی روٹی چھین کر کے اپنی کمائی کرنے کے لیے کروچ چلوا رہا ہے ہو سکتا ہے دو چارٹھو دسٹھو اور کروچ لامے تو گریب مللہ تو اکدم بھوکے مر جائیں گے کی والا معاملہ میں تو سرکار نے ان سے کہا کہ جیٹی جو ہے جو گریب مللہ ہیں ان کو قریب میں نہ لگائیں کہ کہیں علنے جگہ لگائے جا کہ جہاں گریب مللہ پہلے سے نابیخ ہے ناؤ چلا رہے ہیں ناؤ وہاں بد رہی ہے اس کو جو ہے وہاں جیٹی نہ لگائیں اور جیٹی لگائیں گے سواری کل بیٹھا کے آپ ہی لوگ لے کے چلے جائیں گے تو گریب مللہ کہاں سے جیے گا کھائے گا کیا کمائے گا جیٹی مطلب کی پانی گنگا جی میں لگایا ہے کہ کروچ پر سواری بیٹھانے کے لیے اس لیے لگایا ہے جیٹی کے لیے بینوں نساد میرے بچوں سبھی اور سبھی گریب مللہ جو ہے جتنے بھی ہے سارے میل کے آندولن کیے تو یہ آب آج اٹھاتے رہے بینوں نساد ہمیشہ گریبوں کا گریبوں کا لڑائی لڑتے رہے اب کوئی لڑائی لڑنے والا ہے نہیں یہ سوچے سے منوانہ ہو رہا ہے اب گریبوں کا ہم لوگ کو ڈر ہے کہ پوری تدہ سے روزی روٹی نہ چھینہ جائے اس لیے جمانت نہیں ہونے دے رہے ہیں سرکار دوارا ہائی کورٹ سے دن جو ہے وہاں سے نہیں ہو پاتا ہے ایک پہلے مقدمہ کھاری جو گیا اس میں ہے بھی پوروپ بھی ہے کہ میرے بیٹے گھر کے پاس پھوٹیج بھی دیا گیا کہ پھوٹیج کے سامنے ہیں دو بچے دسا سمید گھاٹ پہ ناوکہ سنچالن کر رہے تھے ہم لوگوں نے سرکار سے لیک پڑھ کے بہت بار دیا ہزاروں بار لکھا کی جو ہے دسا سمید گھاٹ پر سی سی ٹی وی کیمرہ لگا ہے مانگا کر کے دیکھ لیں دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا میرے دو بچے وہاں سنچالن کر رہے ہیں ناو سے وہیں بیٹھے ہیں ٹائم ملا لیں ہم لوگ گریب ادمی ایک دم بھک مری کے کگار پر چل رہے ہیں ہم لوگ بڑھا بڑھی ہیں گھر میں پوتی پوتا ہے بہوئے ہیں اسکول کا پڑھائی لکھائی ہے بچوں کا فیس نہیں دیا پا رہا ہے دردوائی نہیں ہو پا رہا ہے ناو سنچالن نہیں ہو پا رہا ہے ایک سالوں سے تو ناو نہیں چلنے دیا پولیس والوں نے کسی طرح سے سپارس کرتے کرتے تو ناو چلا ناو چلا جو ہے تو میں آکیلے ہارٹ کا پیسنٹ بھی ہوں میں اپنا علاج بھی نہیں کر پا رہا ہوں ٹھیک سو تا ایک کو کسی نے پٹیدار کو مروا کے تین بچے ایک ناو چالک کو فسا دیا اب پولیس والے بینا تفسیز کیے ہی نامجد مقدمہ کائم کر دیئے او سیو دوارہ کیے ہیں ادھار لے لے کر کے کھا رہے کتنا دن ادھار لیں گے یدی ادھار والا مانگ بیٹھے گا جبر جستی کرے گا تو آتمہ ہتیا کرنے کے سیوہ اور کوئی چارہ نہیں بچا ہے اس لیے میں سماج کو اور پورے دیش کو بتانا چاہتا ہوں کہ سنوائی کرائی جائے کوئی بھی گریب کا جو ہے سبح چین تک ہو تو میری مدد کریں جائل پولیس کی مطلب ہے کہ گنگا جی میں کوئی پردوسر ہو رہا ہے گائے کوئی پھیک رہا ہے مرا ہوا جانور پھیک رہا ہے تو اس کو روک لگاویں کوئی ڈوبتا ہے تو اس کو بچاویں کوئی یدی کرائیم کر کے بھاگتا ہو تو اس کو پکڑے جائل پولیس کا ملالک کو گھر سے پکڑ کے لاتے ہیں کہتے ہیں چلو ڈوب تھر رہتا ہے کچھ رہتے ہیں کٹی کٹیا رہتے ہیں تو اس میں فس مر جاتے ہیں تو اس کا بھی کوئی سنوائی نہیں ہوتا ہے کچھ نہیں ہم لوگ یہ سوچتے ہیں کہ گوتا کھوڑوں میں ملہوں کا جو ہے نوکری دیا جائے کہ گریبی دور ہو سکے درائے تھے کہ سالے پھر جی مقدمہ لگا کے بند کر دوں گا جیون پھر سڑتے رہو گے پھر چوے چلاتے ہی رہو گے جیل کٹتے رہو گے پھڑ پھڑاتے ہی رہو گے نہیں تو چوب مار کے رہو تمہارے باپ کا گنگا جی نہیں ہے ملہوں لوگ رہتے ہیں ایک طرح سے نالی کا کیڑا ہے ملہ لوگ گنگا میں بھی پیدائے ہوتے ہیں گنگے میں مر جاتے ہیں ان کے لئے کوئی سرکار سوچتی نہیں ہے اب یہ دیکھئے کروٹ جو چلائی ہے اور کوئی گنڈا بدماز مافی آ جائے گا سرکار کو پیسہ دے گا وہ چلوانے لگے گا اور چھکروٹ پیڑن بڑھے گا ابھی تو ایک چھکروٹ چلا رہے ہیں پھر دوسرا لائیں گے تیسرا لائیں گے چھکتھا لائیں گے تب ملہوں کا روزی روٹی ہمیشہ ایک دم سے چھین لیں گے اس کا کوئی سننہی والا نہیں رہے گا جیسے میرے بچوں نے آواز اٹھاتے رہے اس کا پرنام جو ہے کہ اندر ہے سنوائی نہیں رہے کچھ پوجی پتی پارٹی لوگوں نے الگ سے اپروچ کرتے ہیں کی نہ چھوٹے کوئی نے کوئی اکیل لگا دیتے ہیں کی چھوٹے نہ اب کیا کرے جمعانت نہیں ہو رہا ہو پہو رہا ہے دوسمن لوگ جو ہے انٹی پارٹی لوگ نہیں جلدی سے ہونے دے رہے ہیں میں بچے جمعانت کا یہ ہو جاتا ہے کیا کرے ہم لوگ بہت مجبور ہے پرسان ہے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں تینوں بچوں ایک ناوچالک ہے چار جنے ہیں ناوچالک کبھی کوئی اس کے پاپا نہیں ہے خالی ماں ہے عورت ہیں ان کی بھائی ہے دادی ہے وہ بہت پرسان ہے بس وہی میرا ناو چلانے چلانے لگتا ہے وہی بدے دوسمری ہو جاتا ہے کہ اس کا ناو چھوڑ دو اسی لئے اس کو بھی پسا دیے بینود بھی یہ سماس سوا بہت دین سے کر رہے ہیں دسان سال بیسان سال ہو رہا ہے ہم لوگ بچے سب چھوٹے چھوٹے رہے ہیں اپنا پڑھے بھی لکھے بھی اپنا رہتے رہتے ہوگا پر سماس سوا کرنے لگے اپنا گھاٹ بات دیکھنے لگے کمانے لگے جو ایک روپیہ سواری رہا وہ چار روپیہ مانگ رہا تھا اسی لئے سماس سوا سماس کے لے کرتے تھے اس پار میں ایک آگ دو بار تا دھمکی دیا تھا میرے بچے اب ہم کو پتہ نہیں کی کون دیا کون نہیں دیا گریبوں کا لڑائی لڑتے تھے اب کسی کا لڑائی نہیں کرتے گریب لوگ کا پیٹ مارتے تھے بڑے بڑے لوگ آ کر مدین کھلیں گے جو وہ نیڈے کیوں گریب لوگ کیوں کمائی ہیں گنگا ماتا کیا گریب لوگ کشی کے جیلائیں گے گریب لوگ کیسی اپنے بچے کھلا گریب لوگ کھلایں گے ملالوک ہے اور کھاں کریں گے ہی کریں گے ملالوکے تو کوئی نوکری دیں گے ملالوکے پڑھتے لکھتے ہیں نہیں اتنا کاجے سے اس لئے ملالوکے نوکری نہیں دہتے ہیں جس کے پلے پائیسہ رہے گا اسی نا اپنے بچوں کو پڑھائے گا لکھائے گا اب کوئی کم کم آئی ہے تو کہاں سے پڑھائے لکھائے گا اپنے محنت مجوری سے پڑھیں اپنے ناو چلاتے تھے اپنا ناو چلاتے تھے اپنے ناو چلاتے تھے اپنے پڑھتے تھے لکھتے تھے مرے تین تین تھے بیٹے جیل میں جمانت نہیں ہونے دے رہے کچھ لوگ دسپار پاٹی لوگ ہم کیا کریں اب کیا آئے یہ بچہ ہے کہ میرے لگے کوئی نہیں ہے دیکھنے والا تھا بہو بیمار رہتی ہے کوئی نہیں لے جاتا ہے جلدی سے دردبائی ہم ہی کوئی لے جاتے کئیسے کئیسے دوسرے کوئی کے بولاتے ہیں دردبائی لے جاتے ہیں دوسرے کوئی پچھے رہتے تھے اپنے مینے سے کماتے تھے ہم ناو چلاتے ہیں ادھا پڑھتے ہیں ہم لوگ پیسے پیسے سماد تو دم نہیں دیکھ رہا ہے جو کہ سماد سے وقت کیے ہم بولتے ہیں باقی سماد لوگ کے گسمان پاٹی دیروا دے رہا ہے کہ جاؤ گے اس کے لگے تو تم کو ماریں گے پیٹیں گے بھگائیں گے میرا نسمہ ہم پورنیوہ نشاد ہے اور وینو جی کی پتنی ہوں میں میں مانگا نشادرہ سیوہ سمیتی کی کاریکاری ادھج بھی ہوں اب وہ گریبوں کی لڑائی لڑنے والے ہیں ناو پندہ ملناو کی لڑائیوں لڑتے تھے گھاڑ پہ جو دیکھا نہیں گیا کسی کو یہاں کی مافیاوں نے ان کو فسا کے جیل فیز دیا ہے یہ بولتے تھے کہ اتنا دن سب کا لڑائی لڑتے ہیں ہم سب کے لیے دوسمنین مول لیتے ہیں دن رات وہ سماد سیوہ ہی کرتے رہتے ہیں لیکن ان کو ان کے سب کرنے کے باوزود ان کے ساتھ کوئی کھڑا نہیں ہے امیر نہیں وہ گھاڑ کے ہی سارے لوگ تھے کسی کوئی کوئی پروبلم ہوتا تھا کسی کو کئی کا لاغنہ کا لائسنس یا کوئی چیز کا وہ دن رات سب بھی پیسہ نہیں لیتے تھے کسی سے وہ اپنا سمیتھی چلانے کے لیے اچھا کام تو ہے پر اس میں ان کو جان کا بھی خطرہ تھا ان کو دھمکی بھی کئی بار مل چکی تھی اب کوئی بھی لیڈیز ہوگی تو ایسا کرنے سے تو ڈہرے گی اپنے ہزبینڈ کے لیے ہیلپ پیسے سے نہیں کر سکتے پر ساتھ میں آکے بول تو سکتے ہیں اب ہی جب سے وہ گائے ہیں دیکھئے کروچ بھی چلنے لگا ہے ان کے جانے کے بعد ہی کروچ چلنے لگا ہے کروچ کا وہ ویروڈی اس سمیں کر رہے تھے اس سمیں تو کروچ کا ہی لہو رہا تھا بات اس کے دو چار دن پہلے دھرنا بھی دیئے تھے سائد دو چار دن پہلے دھرنا بھی تھے ہاں پیس بوک پہ لگا بھی تھا اور اس کے دو دن بعد ہی ایسا سب ہوا تھا پر وہ اپنے لیے نہیں نہ کرتے تھے وہ سب کی لڑائی لڑتے تھے سب کے بارے میں سوچتے ہیں جس نے سب کے لیے کیا اس کے لیے تو آگے آنا ہی چاہیے آج اس کا گھر پریوار ایسے موسطیبت میں پڑا ہے تو آگے آ کے بولنا چاہیے سب کو کل کا جو ہمارے ساتھ ہوا ہے وہ اوروں کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے اور وینو جی کوئی آخری انسان تو ہے نہیں آج وہ گیا ہے تو کل کوئی اور بھی جا سکتا ہے وہاں پہ ڈکسا پکارے کلب پکارے پکارے تلکا ماجی ڈکسا پکارے کلب پکارے پکارے تلکا ماجی ڈوڑو یہ خاموسی آج پھولن کے سپاہی ڈوڑو یہ خاموسی آج پھولن کے سپاہی گاؤں اور جا وار سے جاغو نا ڈالا بجاؤں ڈالائی بھی نچارا ناہی سونا ڈیش واسی ڈاو چھوڑ میں ناہی جنگل چھوڑ میں ناہی مائے ماتی چھول میں نائی لائلائی چھول میں نائی کاؤں چھول میں نائی ینگل چھول میں نائی مائے ماتی چھول میں نائی لائلائی چھول میں نائی کاؤں چھول میں نائی ینگل چھول میں نائی مائے ماتی چھول میں نائی لائلائی چھول میں نائی